اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں سے ویلوگ ختم ہوتا وہی سے میں شروع کر رہی ہوں اور وہی دن ہے بس ٹائم چینج ہے تقریباً پانچ بجے کا وقت ہو رہا ہے اور میں بلکل ریڈی شیڈی ہو چکی ہوں کپڑے بغیرہ میں نے چینج کیے میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کروں کیونکہ میرے جسم میں بہت شدید اردو رہا تھا میں دو بھینٹے سوئی ہوں پھر لائف چلی گی اور میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ باتیں بہرہ کہنے لگ گئے آپی کو بھی ہم ساتھ لے آئے تھے اور وہ بھی ابھی ریسٹ کر رہی ہے ہم لوگ سارے ایسے شگل میلا کر رہے ہیں تو بہت اچھا دن گزر رہے ہیں الحمدللہ ابھی تو سب نے سوئے سوئے گزر رہے ہیں علی بھی صبح کا سوہ رہا تھا ابھی اٹھ کر وہ باہر گئے ماموں کے ساتھ کہیں باہر بھومنے کے لئے وہ گئے اور ابھی تھوڑی دیر میں جی آپ ہی نے بھی اپنے گھر چلے جانا ہے دیکھوں گی شاید اس کے ساتھ میں چلی جاؤں تو کل ہم لوگوں نے جانا ہے لہور تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ولوگ چھوٹے چھوٹے سے ولوگ بناوں گی اور کوشش کروں گی کہ یہ سارا کچھ کیپچر کر جاؤں کیونکہ میں صرف اور صرف تین دن کے لئے آئی ہوں اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اپنی میموریز ساری کیپچر کروں جو بھی میں یہاں کروں کیونکہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں انار کا درخت جہاں پہ انار ہی انار انار ہی انار لگے میں اور میں نے فرس ٹائم اس طرح سے انار لگے میں دیکھے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انار کس کس کو پسند ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ابھی جو میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہونا خوبصورت کیا آئی بات ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے گھر میں جو ہے انار ہی انار لگے میں ہیں سامنے بھی انار ہیں اور آگے سارے انار کے ترکتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا درخت انار سے بھرا ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت لیکن توڑ میں اس لیے نہیں رہی کیونکہ ابھی بہت زیادہ کچھے ہیں تو فائدہ نہیں ہے ان کو توڑنے کا لیکن آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی ہم چلتے ہیں ادھر ادھر بھی یہاں پہ جو ہے نا سارے کس سارے انار کے درخت لگے میں یہ دیکھیں یہ سارے یہ سارے نہیں یہ تو وہ ہے نا کچھنار آئی ہے کچھنار کے درخت پہ جی کپڑے لٹکے میں جو کہ خوشک ہو رہے ہیں تو پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں ابوزر یہ کونچہ ہے برا مسامی مسامی ہے تو یہ مسامی لگی ہوئی ہے اور کیا لگاوا ہے اس کے علاوہ انار کے علاوہ وہ بھی مالتا ہے آجو اس کے اندر سے گزر جاؤ ابوزر ادھر سے آجو مالتا ہے آجو اس نے مالتا ہے لگاوا ہے نہیں یہ تو انار ہے نہیں یہ مالتا ہے یہ مالتا ہے اور یہ مسامی لگی ہوئی ہے اور یہ بھی مالتا ہے کریپ سے دکھاتیوں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ جو پیچھے ہے یہ انار لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پورے سہن میں جو ہے نا مامو نے میرے مامو کو بہت زیادہ شوق ہے کہ فروٹس لگے ہوں گھر کے اندر اور ما شاء اللہ لگتے بھی ہیں جب میں لاسٹ ٹیم آئی تھی نا تو بیج تھے چھٹ چھٹے سے کیا کہیں گے اس کو پھول آنا سٹارٹ ہوئے تھے تب ہے نا اور اب تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ مسامی ہے یہ ویسے شوق کس کو ہے یہ کس کا پورا مامو کو صحیح تو یہ دیکھیں جی چاروں طرف ما شاء اللہ ما شاء اللہ درختی درختیں کچنار کا درخت اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ جو نا کچنار کا درخت ہے اب بزر کبھی لگی ہے کچنار درخت موسم تھا نا اب موسم تھا اس کا تو لگی تھی صحیح اور یہ کسی اس کا درخت ہے لگیں کبھی مروضیاں باقی لگتے ہیں تو اس کا کب ہوتا ہے موسم کھائی جاتے ہیں اس کا موسم کب ہوتا ہے اور وہ سامنے کس چیز کا ہے یہ گریفروٹ ہے گریفروٹ ہے یہ انگور یہ انگور یہ انگور ہے یہ انگور ہے یہ انگور ہے یہ انگور ہے لگے میں یہ دیکھو سامنے دیکھوں اوکے میں ماں سے آتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا گھر جی اس طرح سے مامو نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ انگور لگے میں ہیں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھی لگتی ہے یہ چیزیں گھر کے اندر ہمارے جو پچھلا گھر تھا اس پہ یہ لگی ہوئی تھی پھر اس پہ بہت زیادہ گو آ جاتی تھی تو پھر پپا نے یہ اتروا دی تھی ساری کی ساری کٹوا دی تھی مطلب اور اب ہمارے اپنے گھر میں تو صرف اور صرف سبزیاں ہی لگی ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں سہن کے جی آخری کونے میں آ چکی ہوں میں اور یہاں پر بھی کیا لگے میں ہے یہ گریپ فروٹ اوکے یہ گریپ فروٹ لگے میں سارے کے سارے اور ماشاء اللہ یہاں پہ تو بھئی چھے خاصے بڑے ہونے میں ان کے دیکھیں اور وہ یہ کٹی کیا لیمن لیمن کا درکھ تو نہیں ایسا ہوتا کوئی اور چیز ہے یہ لیمن تو ہمارے گھر بھی لگے ہوئے تھے کٹی تو بس کدھر ہے مالٹا یار خوشبو اتنی مزے کی میں آپ کو کیا بتاؤں اس سے ہوں پیچھے ہمارے گھر لگی بھی تھی ہے یہ جی مرگیاں آپ لوگ بھوڑ تو نہیں ہوئے میرا دل کیا کہ آپ لوگ کو ہر چیز دکھائی جائے کہ یہاں پہ کیا کیا ہے سو میں نے شیئر کی ہے وہ گھونسلا لگا چڑیوں کا یہ دیکھیں جی گھونسلا چیک کریں آپ چڑیوں کا گھونسلا یہ دیکھیں یہ گھونسلا کیسے بنا لیتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جب یہ گھر نیو نیو بنا تھا تو میری دو چار فرنس بنی تھی اور میں باہر چلی جاتی تھی ان کے ساتھ باہر کھیلتی تھی اور مطلب صبح کی گئی میں کوئی نو دس پر جے کی اور گھر آتی تھی مغرب کے ٹائم نا پھر مامو کہتے تھے کہ اس طرح بہار نہیں جاتے یہ وہ پھر آہستہ آہستہ میری یہاں سے دوستی ختم ہو گئی میرا اب یہاں پہ کوئی بھی دوست نہیں ہے بس کزنز کے ساتھ دوستی ہے اور انہیں کے ساتھ بہت مزاد ہے خالہ کے بچے آئے میں یہاں پہ اور مامو کے بچے ہیں سب کزنز ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی باؤنڈنگ ہے اور بہت اچھی دوستی ہے تو بہت مزاد ہے اس پہ کیا ہے تو مرگیاں کہا جاتی ہیں رات کو نہیں نہیں یہ والی مرگیاں کہا جاتی ہیں جو کھولی میں ادھر خدا بناو اچھا اچھا میں آئی ہوں کچن میں اور یہاں پہ بن رہے ہیں جی قدو شریف جس کی بنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بنائی کی جاتی ہے قدو شریف کی اور پھر ہی مزے کا بنتا ہے اور پتہ نہیں چھوٹے سے چولے پہ چھوٹی سی پتیلی اور اس میں بننے لگی ہے آل پر دوڑ کی چائے آئی ہائے آئی ہائے آئی ہائے اور چائے بنا رہی ہے جی ریدہ نیدہ پی کے لیے اور تاہیر مامو کے لیے آج کل آپ کو میرے کچھ ایسے ہی ویلوگز ملیں گے تو لائک اینڈ شیئر کریے گا ان کے لیے بننے لگی ہے چائے یہاں پہ میرے دونوں مامو کام کریں یہ ہے جی خورا مامو اور یہ ہے جی سدہ مامو چائے جو ہے نا وہ مقابل میں بن رہی ہے یہاں بن رہی ہے جی سدہ مامو کی چائے اور یہاں بنا رہی ہے ریدہ چائے موسیقی